بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھارت نے پاکستان کی فوج کے خلاف پروپنگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے بھارت نے پاکستان کے اوپر الزام لگایا ہے کہ آئی ایس آئی جیش محمد اس کے علاوہ دہشتگرد تنظیموں کی میٹنگ راولپنڈی کے اندر جاری ہے بھارت کے خلاف جیش محمد کو پریشر آئیس کیا جا رہا ہے تاکہ وہ بھارت کے اندر کشمیر کو لے کر بڑے بڑے حملے کریں اس کے علاوہ پاکستان کی آئی ایس آئی بھارت کے اندر موجود دہشتگردوں کو فنڈ کر رہی ہے تاکہ بھارت کو دہلایا جا سکے ناظرین کیا معاملات ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام ترچیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے چھوٹی سے گزاری شہ کے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور ہمارے چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں تو ناظرین ست سے بڑی اور اہم خبر کی جانے بڑھتے ہیں کہ بھارت نے پاکستان کی اوپر الزامات کی بچھاڑ کر دی ہے بھارت نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ پاکستان کی آئی ایس آئی جیش محمد کے آلہ حکام کے ساتھ راولپنڈی کے اندر بیٹھ کر بھارت کے خلاف حملے کی سازش کر رہی تھی بھارت کے یہ ماننا ہے کہ آئی ایس آئی لگاتار جیش محمد اور دیگر تنظیموں کو پریشرائز بھی کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ کشمیر کو ازاد کرواو کشمیر کے اندر مجاہدین کی مدد سے جتنا بھی ہو سکے بد امنی پیدا کرو بھارت کی فوج کو مارو بھارت نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی آئی ایس آئی اور جیش محمد کے آلہ کمانڈروں کے درمیان سیکرٹ ملاقات بھی ہوئی ہے جب پلواما والا حملہ ہوا تھا تب ان کے درمیان ملاقات ہوئی تھی دوسری جانب بھارت نے اپنی خفیہ ایجنسی راہ کو افغان بورڈر پر بھیج دیا ہے دراصل بھارت پاکستان کے خلاف اب دہشتگردی کروانا چاہتا ہے بھارت کی خفیہ ایجنسی راہ افغانستان کے مختلف لابیوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرے گی بلوچوں کو پیسے دے گی اور سی پیک کو تباہ کرے گی بھارت کی خفیہ ایجنسی افغانستان کے بورڈر کے اوپر موجود تالبانوں کے اوپر بھی نظر رکھے گی افغان پیس پروسس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش بھی کرے گی اور امریکہ پاکستان اور چائنہ کی آج تک جتنی بھی محنت ہوئی ہے افغان پیس پروسس کے اوپر وہ ساری کی ساری تباہ و برباد ہونے والی ہے اب آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کی راہ نے افغان بورڈر کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے افغانستان کی آرمی کو ہتھیار بھی سپلائی کرنا شروع کر دیئے ہیں پاکستان کی پٹرولنگ پارٹی کو نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے ناظرین آپ کو اگہ کرتے چلیں کہ افغان بورڈر کے اوپر پاکستان کی پٹرولنگ پارٹی کام کر رہی تھی بار لگانے کی اوپر بھی کام جاری تھا اور دہشتگردوں کے اوپر کڑی نظر بنا کے رکھی ہوئی تھی اور اطلاع تب یہ بھی ہیں کہ بھارت نے افغان نیشنل آرمی کو پاکستان کے بورڈر کے گرد گیرہ تنگ کرنے کا کہہ دیا ہے بھارت لگاتار افغان نیشنل آرمی کو فنڈ کر رہا ہے ہتھیار بھی دے رہا ہے اسی وجہ سے جنرل کمر جوید باجوا نے آج افغان پاکستان بورڈر کا دورہ کیا ہے وہاں پر موجود پاکستانی فوجی کیسے کام کر رہے ہیں اس قیام کے بارے میں کمر جوید باجوا کو بریفنگ بھی دی گئی آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان کے جنرل کمر جوید باجوا نے افغان بورڈر کے اوپر کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ اگر بھارت یا افغانستان کے اندر موجود افغان نیشنل سیکیورٹی فورس نے پاکستان کی پرٹرولنگ پارٹی یا پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پاکستانی فوج پھر کاروائی کرے گی پاکستانی آرمی کے پاس پھر کوئی دوسرا آپشن نہیں بچے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت نے یہ تمام ترکام ایسے وقت میں شروع کیے جب اکتوبر کے اندر ایف فی ٹی ایف کی ایک بیٹھک ہونے جا رہی ہے جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کرنا ہے یا نہیں بھارت لگاتار مختلف طریقوں سے پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کی کوششیں کر رہا ہے بھارت اپنی لابی کو بھی اس کام میں استعمال کر رہا ہے اسی بیچ بھارت نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان کی آئی ایسائی جیشی محمد کے ساتھ مل کر بھارت کے اندر پلواما جیسا حملہ کرانے کی فراق میں ہے ناظرین ایک بات تو کلیر ہے کہ اگر پاکستان کی آئی ایسائی اور جیشی محمد کی میٹنگ نئی دلی کے اندر بھی ہو تو بھارت اس کو بھام بھی نہیں سکتا تو بھارت کس طرح آئی ایسائی کے خفیہ کاموں کو پاکستان کے اندر بھام سکتا ہے یہ بھارت کا سرہ سر پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کا پروپیگنڈا ہے انشاءاللہ بھارت اس میں بھی ناکام ہوگا پاک فوئیز زندہ باد یہ تھی آج کی پوری ویڈیو اس حوالے سے آپ کو کیا کہنا ہے کمنٹ سیکچن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاکاللہ